رفائن شکر یا چینی کو زندگی سے نکال باہر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کو ہی کسی نہ کسی وقت میٹھا کھانے کی خواہش ہوتی ہے جبکہ مٹھاس کی جسم کو ضرورت دی ہوتی ہے تاہم قدرتی میٹھا پھل وغیرہ اس مقصد کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہیں تاہم اگر آپ کسی طرح چینی کو زندگی سے نکال دیں تو اس کے فائدے بہت ہیں اور یہ فوائد میٹھے سے دوری اختیار کرتے ہی حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تاہم جسم پر میٹھے سے دوری کے کیا اثرات مرتب ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں آپ کم عمر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے جھوریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے طبی باہرین کے مطابق شکر کے استعمال سے شوگر مولیکیول اکٹھے ہوتے ہیں چینی سے دوری کے نتیجے میں اس ورم کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جو بڑھاپے کی جانب لے جاتی ہے جبکہ کوئی فرد چینی سے دوری اختیار کرتا ہے تو ذہنی دھند کا احساس کم ہو جاتا ہے جبکہ ایک سے دو ہفتے میں مزاج پر خوشکوار اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر میٹھے کا استعمال اعتدال میں رکھا جائے تو مزاج کو چرشڑے پن سے بھی بچایا جا سکتا ہے تحقیق کے مطابق ریفائن چینی کے استعمال کی صورت میں جسم عام طور پر پیٹ بھرنے کا سگنل نہیں دے پاتا جس کے نتیجے میں حد سے زیادہ کھا لیا جاتا ہے جو موٹاپے کا باعث بنتا ہے اگر میٹھے کا استعمال اجناس سے بدل دیا جائے تو ہارمون قدرتی طور پر ریگولیٹ ہونے لگتی ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ میٹھا کھانا زیابیتس کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے اس سے دوری اختیار کرنا جسمانی افعال کو اپنا کام کرنے میں مدد دیتا ہے چینی سے دور ہونے کے محض چند گھنٹوں کے بعد ہی لبلبہ کم انسولین تیار کرنے لگتا ہے اس کے علاوہ میٹھی غزائیں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمونز کو زیادہ متحرک کر دیتی ہیں جس سے سونے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے اگر میٹھا چھوڑ دیں تو دو سے تین دن میں نیند کا میار بہتر ہو جاتا ہے جاتا ہے σε پیدا ہے موسیقی 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 موسیقی